بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ افسانہ لکچرار اردو انلائن چینل کے لئے ریکارڈ کیا جا رہا ہے افسانہ ہے غلامباس کا اور اس کا نام ہے دو تماشے مرزا برجیس قدر کو میں ایک عرصے سے جانتا تھا ہر چند ہماری طبیعتوں اور ہماری سماجی حصیتوں میں بڑا فرق تھا پھر بھی ہم دونوں دوست تھے مرزا کا تعلق ایک ایسے گرانے سے تھا جو کسی زمانے میں بہت معزز اور مطمود سمجھا جاتا تھا مگر اب اس کی حالت اس پرانے تناور درخت کیسی ہو گئی تھی جو اندر ہی اندر ککلا ہوتا چلا جاتا تھا اور آخر ایک دن اچانک زمین پر آ رہتا ہے مرزا کو اپنے خاندان کے اس زوال کا پورا احساس تھا مگر اس کو رکنا اس کے بس کی بات نہ تھی البتہ جہاں تک ظاہری رک رکعوں کا تعلق تھا مرزا اس میں ذرا سی کتا ہی بھی نہ ہونے دیتا تھا اس کے دل میں نجانی کیوں یہ خیال بیٹ گیا تھا کہ خاندان کا وقار قائم رکھنے کے لیے درشت مزاجی اور تحکم لازمی ہے اس خیال نے اسے سخت دل بنا دیا تھا مگر یہ درشتی اور سختی اوپر ہی اوپر تھی اندر سے مرزا بڑا نرم تھا اور یہی ہماری دوستی کی بینا تھی ایک دن سپہر کو میں اور مرزا برجیس قدر انارکلی میں اس کی شاندار موٹر میں بیٹے ایک مشہور جوتے والی کی دکان سے سلیم شاہی جوتہ خرید رہے تھے مرزا نے اپنا ٹاڑ دکانے کیلئے یہ ضروری سمجھا تھا کہ وہ موٹر میں بیٹے بیٹے دکان کے مالک کو پکارے اور جوتے اپنی موٹر میں ہی ملاحظہ کرے شہر میں ابھی مرزا کی ساکھ قائم تھی اور دکاندار عام طور پر اس کی ان اداؤں کو سہنے کے عادی تھے چنانچہ جوتے والے نے اپنے دو کارندے مرزا کی خدمت پر معمول کر دیے مرزا کو کوئی جوتہ پسند نہیں آ رہا تھا اور وہ بار بار ناک بو چڑھا کر ان کارندوں کو سخت و سست کہہ رہا تھا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مرزا کو دراصل جوتے کی ضرورت ہی نہیں اور یہ جوت موٹ کی خریداری محض برم رکھنے کے لیے ہیں این اس وقت ایک بڑھا بہکاری ایک پانچ سالہ لڑکی کے کندے پر ہاتھ رکے مرزا کی موٹر کے پاس آکڑا ہوا یہ بڑھا اندھا تھا لڑکی کے بالوں میں تینکیں الجے ہوئے تھے معلوم ہوتا تھا مدت سے کنگی نہیں کی گئی دونوں کے تن پر چھتڑے لگے تھے اندھے پر ترس کاؤ رے بابا بڑھے نے ہانک لگائی بابو جی بو کی ہوں پیسہ دو لڑکی نے لجاجت سے کہا میزا نے ان لوگوں کی طرف توجہ نہ کی وہ بدستور جوتوں پر تنقید کرتا رہا اندھے فقیر اور لڑکی نے اپنا سوال دہرایا اس پر مرزا نے ایک غلط انداز نگاہ ان پر ڈالی اور کہا ماف کرو ماف کرو بہکاری آپ بھی نہ ٹھلے بابو جی رات سے کچھ نہیں کہا ہے اندھے نے کہا بابو جی بڑی بوک لگ رہی ہے پیٹ میں کچھ نہیں ہے لو دیکھو بچی نے اور جٹ میلا کچھلہ کرتا اٹھا اپنا پیٹ اپنا پیٹ دکانے لگی لاغری سے بچی کی پسلیہ باہر نکلی ہوئی تھی اور گینی جا سکتی تھی بس ایک پیسے کی چھنے بابو جی مرزا کو اس لڑکی کا میلا کچھلہ پیٹ دیکھ کر گینسی آئی توبہ توبہ اس نے بیزاری کے لہجے میں کہا بیک مانگنے کیلئے کیا کیا ڈونگ رچائے جاتے ہیں جاؤ جاؤ بابا خدا کیلئے ماف کرو مگر فقیر اب بھی نہ گئے قریب تک کہ مرزا غصے میں بننا جاتا مگر یہ تماشا اس طرح ختم ہو گیا کہ مرزا کو اس دکاندار کا کوئی جوتہ پسن نہ آیا اور وہ اپنی موٹر کو وہاں سے بڑھا لے گیا اس واقعہ کے چند روز بعد میں اور مرزا برجس قدر شہر کے ایک بڑے سنما میں ایک دیسی فلم دیکھ رہے تھے فلم بہت گٹیا تھی اس میں بڑے نقص تھے مگر ہیروین میں بڑی چٹک مٹک تھی اور وہ گاتی بھی خوب تھی اس نے فلم کے بہت سے آیوب پر پردہ ڈال دیا تھا کہانی بڑی دکیانوسی تھی اس میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ بینک کے ایک چپڑاسی کو اس الزام میں کہ اس نے بینک روٹنے میں مدد کی پان سال قید کی سزا ہو جاتی ہے اس چپڑاسی کی بیوی مر چکی ہیں مگر اس کا ایک چار سالہ بیٹا تھا جو اپنی بوڑی دادی کے پاس رہتا ہے چپڑاسی کے قید ہو جانے پر دادی پوتا بو کو مرنے لگتے ہیں ادھر کوٹری کا کرایاں نہ ملنے پر مالک کی مکان انہیں گھر سے نکال دیتا ہیں بڑیا پوتے کا ہاتھ پکڑ بازار میں بیک مانگنے لگتی ہیں وہ ہر رہگیر سے کہتی ہیں بابو جی ہم بھوکے ہیں ایک پیسے کے چننے لے دو بابو جی لڑکا کہتا جب فلم اس مقام پر پہنچی تو مرزا برجیس نے اندیرے میں مجھ سے کہا بھئیہ ذرا اپنا رومال تو دینا نجا نے میرا کہا گیا میں نے اپنا رومال دے دیا جب تماشا ہوتا رہا میں نے مرزا کو سخت بچین دیکھا وہ بار بار کرسی پر پہلو بدلتا اور ہاتھ چہرے تک لے جاتا خدا خدا کر کے فلم ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ جلدی جلدی اپنی آنکھیں پونچ رہا ہیں یہ مرزا صاحب میرے مو سے بے اختیار نکلا آپ رو رہے تھے؟ نہیں تو مرزا نے برائی ہوئی آواز میں جوٹ بولتے ہوئے کہا سیگرٹ کے دوے سے آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا ارے بھائی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سرکار ایسی دردناک فلم دیکھانے کی اجازت کیوں دیتی ہیں سرکار ایسی دردناک فلم دیکھانے کی